تو ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹوور بلوگ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو ہے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے نا میں سب سے پہلے تو اپنی خیریت کمینڈ میں بتا دیں کہ آپ کیسے ہیں بھئی اور آج میں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کچھ بات کم نہیں جاتا ہوں اسے کہ جیسے رمضان ختم ہونے والا آپ لوگ دے گئے ہیں برکت کا ملنا ختم ہونے تو میں اپنی محمد عزی اور محمد کو اور میری ساری بڑی سسٹرز جو بھی روزوں میں اٹھ کے ہمارے لئے افطار بناتی تھی اور سہری کرواتی تھی اپنی پوری پوری فیملیز کو تو ان کو میں سلام پیش کرنا لاتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے جب ہم روزوں میں سو رہے ہوتے ہیں تو افطار بنا رہی ہوتی ہیں اور جب ہم لوگ سہری سے پہلے جاگ رہے ہوتے ہیں کھل رہے ہوتے ہیں باہر سو رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ سہری بنا رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے بہت محنت کی ہے تو آپ لوگ ایک بار ان کو تھینک ذکر بولیں تو آپ ویڈیو کا آواز کرتے ہیں اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے لئے نئی اور ڈیپرینٹ پریسکی لے کر آئی ہوں یہ ہم نے دیکھی کہ آلو کا بیٹر تیار کر لیا ہے اور یہ میں نے میدے میں ہلکا سا نمک اور زیرہ پاورڈر ڈال کے اس کو گون دیا ہے کہ یہ ہمارا بیٹر بن گیا ہے اب میں نے اس کو ایک پتلی سی روٹی بنا لیا ہے اور میں اس کے گلاس سے اس کو پٹنگ کر لوں گی میں اس کو کٹنگ کر کے نکال لیں گے اور پھر اصل میں اس کی جو ہے سیٹنگ کر لی ہے وہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے یہ آپ نے اس کے کٹنگ کر لیں اب یہ جو میں نے کٹنگ کی تھی اس کو میں ایک پیو پر ایک اوور لیپ رکھوں گی چار چار سے زیادہ نہیں رکھنا ہے چار رکھ لیے آپ نے یہ ہمارے پاس ایک سٹر ہو گی تھی ہم اس کو بعد میں یوز کریں گے اب یہ جو ہمارا بیٹر تھا اس کو ہمیں اس طرح سے پتلی اس میں جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے اس میں رکھنا ہوگا اور کنارے سے رکھیں گے تو آپ کو اس کو اوور لیپ کرنے میں سانی ہوگی یہ ہم نے اس کو رکھ دیا اس میں میں نے آلو کے جو بیٹر ہے اس میں میں نے وہی سب چیزیں ڈالی ہیں چارٹ مسالہ لال میرز پاورڈر لامک زیرا پاورڈر اچھا یہ ہے اب ہم اس کو اوور لیپ کریں گے یہ میں اس طرح سے کر رہی ہوں اس کو اوور لیپ اس طرح سے اس کو لپٹتے چاہیں گے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اب ہم یہاں سے اس کو لپٹتے چاہیں گے تو یہ ایک فلاور کی شکل بنتا جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ پورا بن جائے گا پھر اس کو ہمیں فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ایک فلاور بن گیا ہے روز فلاور بن گیا ہے آپ اس کو چاہیں تو اس کی جو پیٹلز ہیں اس کو آپ کھول بھی سکتے ہیں اس کو صحیح اب ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کریں گے اس کو پہلے ہونا سیدھا سیدھا ہی رکھنا ہوگا ہوگا تاکہ یہ پہلے سے اس کی بیس جو ہے نا فرائی ہو جائے پھر میں ہلکے لکے اس پر اوائل ڈالوں گے اچھا اب یہ دیکھیں یہ اس کو ہو رہا ہے یہ نیچے سے اب میں اس کے اوپر اس کے اوپر ایسے ہم کریں گے کیونکہ اگر میں نے اس کو ابھی لٹا دیا تو یہ اس کی جو ساری فلاور کی پیٹلز ہیں وہ ہماری خراب ہو جائیں گے نا اس کا شیپ بگڑ جائے گا وہ اور آپ ضرور بنائیے گا بہت مزیگی بن رہے ہیں یہ بہت اچھے دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں کوئی مہمان اگر ہمارے آج ہے تو ہم بنا سکتے ہیں اور جلدی بن جا رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اب اس کو میں نے لٹا دیا ہے تاکہ یہ سائلوں سے بھی ہو جائے گی میں آپ کو آخری فائنل لک بتاؤں گی اس کا کیسے ہوا یہ یہ ریکھیں بھائی ہمارے دو فلاور تیار ہو گئے ہیں روز فلاور اور اس کو آپ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ بھائیے گا بہت بزیدار تیسٹی اور نیو ڈیفرنٹ ریسپی ہمارے اکسار میں جو چیزیں بننے والی ہیں میں آپ کو سکتے پہلے وہ بتا دیتا ہوں پہلی چیز ہمارے بنے گی کالے چھولے بڑے مددار ہوگا بھائی میرے بھائی کو بڑے پسند میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو ہمارے بھائی کو بہت پسند ہوگا میرے بھائی کو بہت پسند ہوگا اور دوسری چیز ممہ بنانی ہے سمو سے اور تیسری چیز جو ہے شرود ہو گیا چوتھی چیز مست جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتے ہیں پکوڑے پکوڑے ہو گئے اور سمو چیز سوٹ نگر کا دوبارہ ہے خربویا تو آپ لوگ سے ضرور ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے گھر میں آج اپسائی میں کیا بنا ہے پہلے دن اور دوسرے دن روزے میں کیا بنا ہے آپ لوگ کیا ضرور بتائیے گا تو آپ کو دکھاتے ہیں سولے بناتے ہوگے اور پھر آپ کو شربت جو ہے جب بناوں گا کب بھی آپ کو دکھوں گا تو یہ جو ہے تیل تھا اس میں اس میں ہم نے کہا نا میں پیاز ڈال دی ہے اس کے کارٹ کارٹ کے پیاز ڈال دی ہے اب میں آپ کو بتاتے جاؤں گا ساتھ ساتھ کہ کیسے بنے گی یہ پوری کی پوری دش تو دش کا نام ہے کالے چھولو کی چارٹ ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے بنے گی پیاز ہم نے اس میں ڈال دی ہے تو بھائی اس کے پر شیٹ آ رہے ہیں سالے سالے یہاں پہ تو ہم نے پیاز ڈال دی ہے اس میں گرم گرم دیل میں ابھی یہاں پہ ہے یہ ٹیماتر اور مرچی کٹ رہی ہے ابھی اس کے بعد پر یہ بھی اس میں جائے گی تو ہم نے پیاز اور مرچیاں ڈال دی ہے ٹیماتر اور مرچی کاٹی تھی وہاں ہم نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کی جتی بھی ریشتی ہوگی وہاں ہم آپ کو دکھا چاہیں گی یہ یہ نمک ہے یہ نمک ڈال دیا بھائی یہ نمک ڈال دیا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں اور لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں یہ ابھی ہم نے پہلے چاٹ مسالہ ڈال دی ہے اب یہ لال مرچ کا پاورڈر ڈال دی ہے ہمارے ہاں تھوڑا زیادہ سپائیسی کھانا کھایا جاتا ہے تو ابھی اس میں ہم نے تھوڑا زیادہ لال مرچ کا پاورڈر ڈال ہے اس کو تھوڑا سامی لال دیتے ہیں یہ ہوگیا اس کے بعد پروسیس ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کہ چھولے کیسے بنیں گے کالے چھولے بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں لذیب اور یہ چھولے ہم نے بوائل کر کے گلا لیے تھے تو اب ہم نے اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو رہے ہیں اس میں تم مزے کا لگ رہا ہے تو سوچیں ابھی اتنے مزے کا لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنے مزے کا ہوگا آپ لوگ بھی ضرور ایک بار بنائیے گا تو فرینڈز اب اس کو ہم نے بلکل لوگ آنچ پہ چھوڑ دیا ہے یہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اور جب یہ صحیح صحیح سے پک جائے گا تھوڑ دن بعد اس میں ہم املی کا پیس ڈالیں گے پھر جب یہ جو ہے سولے میں صحیح سے مکس ہو جائیں گے پک جائے گا تو پھر اس میں ہم املی کا پیس ڈالیں گے تو میں املی کہتا ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے بھائی کہنا جاتا ہوں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ جو ختم ہونے والے ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس میں اپنی تلاوت قرآن اور اپنی عبادتوں کو زیادہ بڑھائیں اور اچھے طریقے سے عبادتیں کریں اور اپنے لئے بہت ساری نیکیاں جمع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو کہ مستحق ہیں اور خود اپور نہیں کر سکتے ان کو بھی یاد رکھیں جہاں بھی آپ کو ایسے لوگ دکھیں ان کی مدد کریں اور ابھی جیسے کہ ایک کا موقع آنے والے بہت جو لوگ افورٹ نہیں کرتے ان کو بھی نظر میں رکھیں جو بھی دکھیں اس کی مدد کریں تو یہ ہی میرا ایت کا میسیج تھا اب کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ مجھے موسیقی